بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمش کے پلیٹ فارم سے دوستو آج ہی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آہ الائلمنٹ کے اوپر کہ ہم ہم اپنی الائلمنٹ آف سیٹ الائلمنٹ کیسے بنائیں گے ملٹیپل الائلمنٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ان الائلمنٹ کے اوپر یہ جو ہم نے آف سیٹ وغیرہ لگائے ہیں آف سیٹ الائلمنٹ لگیئے اس کے اوپر ہم اپنی مختلف پروفائلز کو ایک ہی پروفائل کے اندر سمپل امپوس کیسے کر سکتے ہیں ملٹیپل پروفائل کو ہم ایک ہی پروفائل کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس کام رائیڈ اور لیفٹ جو ڈیفرنس ہے وہ ہمیں نظر آ جائے کہ اس کے اوپر ڈیزائن کے پر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی پروفائلز کو سارے بنانے کے بعد آپ ایک ہی پروفائل کے اندر اپنی مین پروفائل کے اندر جو ڈیزائن پروفائل ہے اس کے اندر آپ ان مختلف لائنس کو کیسے سپر امپوس کر سکتے ہیں تو بہت ویڈیو ہے بہت ہیلپفل ویڈیو ہوئے گی آپ کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ کر دیکھنا ہے اور میرے چینل کو اپنے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجینی کے حوالے سے کمپلیٹ سرویسز فراہم کرتے ہیں جس کا نظر ہم آپ کو کمپلیٹ ٹاپوگرافی سروی ہے ہمارے پاس ڈیزائن سروی اسی طریقے سے جو بھی روڈ کی ڈیزائننگ ہے ان کی کوئنٹیٹی ہے ان کے کراس سیکشنز وغیرہ جو بھی آپ اپنے پورجیک کی ورکنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ کنٹیکٹ نمبر میرے سامنے آپ کے سکرین کو پر آ رہے ہیں آپ ان نمبرز کو پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل شروع سے سٹارٹ کریں گے ویڈیو کو تاکہ آپ کے اچھے طریقے سے اس کی سمجھ تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے انسٹ کے اوپر آ جانا ہے پوائنٹ سٹرام فائل آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ادھر سے پلس والے نشان کو کلک کرنا ہے یہ آپ سروی ڈیٹا دیکھ رہے ہیں پی این زیڈ ڈیٹا ہے کمپلیٹ بہت زیادہ ڈیٹا ہے گا آپ کے پاس بھی جو ڈیٹا ہوگا آپ نے اس کو اس طریقے سے ادھر سے اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد جو بھی فائل کا فاردمیٹ ہے وہ آپ ادھر سلیکٹ کرنے ہیں وہ میرے پاس پی این ای ای ڈیٹا آ رہا سارا تو یہ سارا ڈیٹا ادھر میرے پاس ادھر سامنے آ رہا ہے نیچے تو آپ نے اس کے ادھر سے اوکے کرنا ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اسے زوم ایکسٹرن کرنا ہے زوم ایکسٹرن کریں گے یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے یدھر آپ نے سب سے پہلے جو بھی پرفعیز آپ نے بنانی ہے سمپنے پوس پرفعیز کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے alignment بنانی ہے کسیس بنانی ہے پہلے اس کے بعد اس کی alignment کو ڈراک کریں گے اور اس کے بعد اس کے پرفائیز کو بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے سرفیس کو پر آ جانا ہے رائٹ کلک کرنے ہے کلیٹ سرفیس کو پر آ جانا ہے اگر کوئی بھی آپ نام دے دیں ایکس وائی زیٹ ادھر سے آپ کنٹور کا جو بھی سٹیل ہو اگرہ سیلیک کرنا چاہتے ہیں مینیم میکسیمم جتنا بھی ہے وہ آپ ادھر سے اس کا سیلیک کر کے ادھر سے اپلائی کر دیں ہوکے کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر سرفیس ایکس وائی زیٹ کلیٹ ہو جائے گی پلس نشان پہ کلک کرنا ہے definition کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ کے نشان کو کلک کرنا ہے اور پوائنٹ آہ آپ نے جو فائل آپ کو پاس گروپ ہیں ادھر آپ نے پوائنٹ گروپ کو پر آ جائے ہیں ادھر سے ایڈ کر دینا ہے اس کو یہ آپ کو پاس آل پوائنٹس آ رہے ہیں اور اس کو اوکی کرنا ہے اوکی کریں گا تو ادھر آپ کا سامنے یہ اس کی پروفائل یہ دراؤ ہو جائے گی تو اس کی بنا لینی ہے بشیج مہطنے کیونکہ ادھر اس کی ہمیں ادھر ضرور نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایکس وائی زیڈ کو پر آنا ہے اور سرفیس پراپرٹی اس کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے میں اس کو نو ڈسپلی کر دیتا ہوں سرفیس ہماری بیک گراؤنڈ کو پر بنی رہے گی پوائنٹ ہمارے جیسے کلیر ہو جائیں گے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے اپنی الائنمنٹ کو اس کو پر درا کرنے لیے ہے آپ مہنہیں ٹیپ کی پر آنا ہے اس لیے سے الائنمنٹ اوپر آجانے یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہی ایلائنمنٹ کریشن ٹول آپ کے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے آپ نے ازار نام دے دینا ہے کوئی بھی الائنمنٹ کا میں ادھر سے اے ون نام دے کر мои ادھر سے پرپوسوس دے اور ال لیورز آپ کے سیلیک کر دی hangar کے بعد یہ ٹیپ آپ کے پاس اوپن ہا جائے گی ازار سے فرس ٹیپ کو کو اپنے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ اپنی alignment کو آپ ڈراغ کر لیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اپنی ایک alignment میں ادھر سے بنا رہا ہوں جو بھی آپ کے پاس جو بھی requirement data ہے اس کے حساب سے اب اپنی alignment کو بنا دیں ادھر سے رائٹ کلک کر دیں گے تو یہ ہماری alignment ادھر ساری draw ہو جائے گی تو alignment کو آپ نے ادھر سے ڈراغ کر لینا ہے اس کا radius وگرہ آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کی سلسلے میں میری کچھ سری ویڈیوز اپلوڈ ہیں آپ اس کو اوپر انہی کی ڈریلز دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنی offsیٹ کے اوپر کے اس کی پروفیر کو سمپل پوز ہم نے کیسے کرنا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے alignment کو اپنی draw کر لینا ہے draw کرنے کے بعد آپ نے step کو close کرنا ہے اور alignment کو پر دوبارہ آنا ہے خود سے آپ نے offset create offset alignment کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہ جو alignment لگائی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس alignment offset from a1 a1 اپنے یہ ماری پروفائل کا نام تھا جسے آپ دیکھیں number of offset left اور right one one اگر آپ two two لگانا چاہتے تو آپ two کر دیں جسے آپ اسی two کریں گے تو two offset آپ کے لگ جائیں گے three three میٹر کے اوپر one کریں گے تو one لگے گا ابھی ہم ادھر پہلا one اوپر لگاتے ہیں ہمارے پاس پہلا distance جو ہم نے اس کا offset لگانا ہے وہ ہم نے اس سے ten میٹر لگا دیتے ہیں ten میٹر اور ten میٹر right اور left کے اوپر ہے جیسے ہم اس کو okay کریں گے یہ no levels آپ نے اس کو رکھنا ہے کیونکہ ہم نے center line ہماری already اس کے levels وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اس سے okay کرنا ہے آپ دیکھیں گے دونوں sets کے اوپر ہمارے اس کے offsets ادھر create ہو گئے ہیں ابھی ہم نے جو profile بنانی ہے profile آپ مختلف ہم جب بناتے ہیں اس کو پر center line کے profile کے ساتھ right اور left کے profile کی بھی ضرور پڑتی ہے اس کے لیے ہم الہتحصے پر اس کے level ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں enough cell کے اوپر سے اس کو generate کر کے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے center line کی جو profile بنائیں گے اس line کی بنے گی اور دونوں سیڈ جو right اور left دونوں سیڈ ہیں اس کی profile کو بھی ہم superimpose ایک لکھ اوپر کریں گے تاکہ ہمیں اس کا easily بدل آ گیا تو آپ نے ادھر سے offset alignment لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے profile کی اوپر آپ نے سب سے پہلے create surface profile کو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے تو surface profile کو click کر دینا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے ون آ رہا ہے اور ادھر ہم آپ پاس اے ون left اور اے ون right تینوں profile آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ نے اے ون profile کو select کرنا ہے surface کا نام ہم نے xyz دیا تھا اور یہ start اور end یہ جو آ رہے ہیں ہمارے پاس سارے تو یہ ہمارے پاس یہ default آپ نے رہنے دینا اس کے بعد آپ نے اس کو add کر دینا ہے نیچے ہمارے پاس xyz کی profile آ جائے گی ادھر سے آپ نے اس کو drop profile کرنا ہے اور ادھر سے آپ کے سامنے اس کا table open ہو جائے گا آپ ادھر نام دے سکتے ہیں profile کا کوئی بھی ادھر سے profile اپنا select کر سکتے ہیں profile view پہ ادھر سے رہنے دیتا ہوں next کرتا ہوں automatic start سے لے کے end تک آپ بنانا چاہتے ہیں الادہ الادہ تو آپ ادھر سے اس کی range بھی select کر سکتے ہیں تو اپنا automatic رہنے دینا ہے next کر دینا ہے یہ minimum maximum illusion ہمارے پاس اس profile کہا رہا ہے آپ اس کو اس کو adjust کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے next کر دینا ہے اور create profile کو پر آجانا ہے ادھر سے آپ اس کو ادھر click کریں گے بھی ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ اے ون کی surface profile مارے پاس ادھر ڈراؤ ہو گئی ہے تو یہ surface profile کو آپ اس کی height وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں ادھر سے تو اپنے properties کے اوپر ادھر سے آجانا ہے اس کا یہ elevation مارے پاس آ رہے تھے ادھر سے آپ نے specific نیجے آجانا ہے specific height کے اوپر ابھی آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں ادھر سے two one zero اور ادھر سے لے کے اور ادھر two twenty five کس کی height ادھر سے بڑھا دیتا ہوں بڑھانے کے بعد apply کر کرتا ہو تو یہ ہماری profile کا view grid ادھر سے بڑھ جائے گا یہ ہماری center land کی profile آئی ہے اے ون کی center land جو لمبار پر لین جا رہی تھی یہ ہم نے اس کی profile ادھر ڈراؤ کی ہے اس جگہ کے اوپر ابھی ہم بعض ہو کہا جب ہم نے design بنانا ہوتا ہے یہ بعض ہو کہا اس کے levels چیک کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں right اور left دونوں کے levels ہمیں چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی profile کو final کرتے ہیں کہ بھی اس میں ہمیں maximum right ہے اور left side filling یا cutting کا اندازہ ہو جائے تو اس کے لیے سیبل 3D کے اندر option بہت اچھے موجود ہیں سپر ایمپوس profiles والے آپ ان کے سیوز کرتے ہوئے ساری profile کو ادھر draw کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ profile اوپر آ جانا ہے اس surface profile کو آپ نے اسے select کرنا دوبارہ یہ پہلے ہم نے اے ون لگائی تھی ابھی آپ نے اسے اے ون left side جو ٹین میٹر کی تھی اس کو آپ نے select کر لینا ہے ادھر ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں گے تو یہ نیچے برپاس ایکس و ایڈ surface profile آ رہی ہے ادھر آپ اس چیل میں آ رہے ہیں اس چیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ existing ground ہے آپ ادھر سے اس کو change کر دیں یہ left sample profile آ رہی ہے آپ کی left sample right sample تو آپ نے left sample profile کو select کرنا ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لین کا color وغیرہ آپ اسے change کر سکتے ہیں مختلف کر رہے ہیں کیونکہ دونوں profile جب اس پر آپ لگائیں گے تو ان کا profile کے color الادہ ہونا جائے تو left side profile کا color آپ ادھر سے مختلف choose کر سکتے ہیں کوئی بھی color یا جو default ہے اس کو بھی آپ رہنے دیں تو آپ نے اس کو apply کر دینا ہے okay کرنا ہے ادھر سے اس کو تو اس کے بعد آپ نے drop profile کے اوپر آ جانا ہے option ادھر سے آپ یوں کو میں پہلے details ساری بتات چکھوں ادھر سے آپ اس کو next کرتے جانا ہے سارا اور ادھر سے drop profile ادھر کر دیں آپ drop profile کریں گا تو یہ آپ کی left side کو جو profile ہے یہ ادھر اس کی drop ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ left ten meter کو جو ہم نے offset دیا تھا alignment کے اوپر وہ اس کی profile ادھر اس نے surface profile ادھر drop کر دی اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ profile کو پر آ جانا ہے اور create surface profile کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے right side کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے add کرنا ہے اور اس کے style میں آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کی right side sample profile کو select کر لینا ہے color وغیرہ آپ ادھر سے check کر لیں اس کا red color آ رہا ہے آپ اس کا color وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں آپ کو بھی color اس کا دے سکتے ہیں apply کر کے okay کر دیں ادھر سے بھی آپ اس کو okay کر دیں drop profile اور ادھر سے آپ نے drop profile کو پر آ جانا ہے اور نیچے ادھر آپ نے ادھر paste کر دینا تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر اپنی پہلے center line کے profile draw کر دیئے اس کے بعد یہ ماں پاس left side کے profile آئی تھی اور یہ ماں پاس ادھر اس کی right side کے profile آ گئی ہے تو آپ نے اگر میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور subscribe کر دیجئے اور ویڈیو کو لائے ضرور کر دیجئے تو اب لگانا ہے اس کے بعد آپ جو بھی ڈیزائن اس کا بنانا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر left side or right side کے profile کے ساتھ سے center line کے اوپر تو ابھی آپ نے ادھر آپ نے دوبارہ profile ویو کو پر آ جانا ہے ادھر سے اور create simple simple impose profile آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا source profile تو یہ آپ نے سب سے پہلے جو right side کے profile ہے اس کو آپ select کر لیں select کریں گا تو اس کے بعد آپ سے پوچھا ہے گا select destination profile تو یہ ہم کس کو پہ لگانا چاہتے ہیں ہم اپنی main profile کو پر تو آپ نے اس کو کلک کر دینے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو پاس چارٹ آپ کے سامنے آ جائے گا simple post profile option start and آپ کے دوسرے اس کو change کرنا چاہتے ہیں دوسرے تو یہ آپ اس کو ادھر کلک کر کے ان کے ڈیز وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اگر دوروں سے لے کے end تک لگانا ہے تو same to same اس کو unchecked رہنے دیں inbox کو apply کر دیں اوکے کر دیں یہ آپ کے سامنے یہ ہماری right side کی profile اس کو پر draw ہو جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہماری profile تھی یہ profile ابھی اسی کو پر آگی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ left side کی profile ہے آپ نے اس کو بھی اسی طرح profile کو پر آ جانا ہے simple post profile آپ نے اس profile کو select کر لینا ہے اور دوسرے آپ نے main profile کو just اس سے کلک کر دینے کلک کرنا ہے اس سے ڈیز وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اوکے کر دیں آپ جیسی اوکے کریں گے تو اب یہ آپ دیکھیں گے پس ادھر تینوں profile ہیں ایک ہی profile کو پر ادھر draw ہو گئی ہماری left side کی بھی اور ہماری ادھر یہ right side کی profile بھی جو کہ ہم نے plant کے اوپر اپنا right اور left جتنی جتنی اف سیڈ لگائے تھے اس کے اوپر یہ ساری profile ہم نے آ رہی ایک ہی main profile کے اوپر اس کے انسلز کے جو surface profile تھی وہ سارے draw ہو گئی ابھی اس کو پر آپ easily اپنا جو کی design بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ profile کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے profile creation tool کو پر آ جائیں ادھر سے آپ اپنے profile جس کو پر بنانا چاہتے ہیں اس کو select کر دیں اور select کرنے کے بعد آپ ادھر جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں ادھر سے میں design کا نام دے دیتا ہوں اس کا complete label set کر دیں اور ادھر سے آپ کے سامنے layout tab اس کی open ہو جائے گی ادھر سے آپ نے first column کو پڑھانا ہے draw width draw tangent with crop آپ ادھر سے اس کو select کر لیں اور اب یہ آپ دیکھ رہیں گے جو تینوں profile جا رہی ہیں اس کے ساتھ سے آپ اپنے elevations وغیرہ کو adjust کر سکتے ہیں اگر suppose آپ ادھر سے اس کو یہ چاہتا ہوں کہ اس center میں رہے ہیں right left ہمارا برابر آئے تو آپ ادھر سے اس کو دیکھ کے اسی حساب میں اپنی profiles وغیرہ کو ادھر easily adjust کر سکتے ہیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے right left or center land کی ساری details وغیرہ آ رہی ہوگی اس کے ساتھ سے آپ ادھر easily ساری working وغیرہ اپنی profile کی ادھر کر سکتے ہیں جو profile جس طرح سے بھی بنانا چاہتے ہیں ادھر سے بہت آسانی کے ساتھ اس کے working وغیرہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس کے profile کو ڈراغ کر دے right click کر دے تو یہ آپ کے سامنے پوری profile ڈراغ ہو جائے گی یہ آپ کو پاس central پہ جو ہماری design profile جا رہی ہے right left اور تینوں profile آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے تو آپ اس کے ساتھ سے اس طرح کی ساری جو بھی working ہیں جتنا بھی offset آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو پر لگا سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہم نے یہاں ٹینٹر میٹر کے لگا تھے آپ ادھر offset alignment کو پر آ جائیں اور create alignment offset دوبارہ آپ الہدہ بھی مزید چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید بھی اس کے سینٹر لین کو select کر لیں اور اس سے ہمارا ہم نے ٹینٹر میٹر کا offset دیا تھا اب ہم اس کو offset ٹوینٹی میٹر کر دیتے ہیں اور اس سے آپ اس کو okay کریں گے کہ یہ آپ دیکھیں کہ مر پاس ادھر ٹوینٹی ٹوینٹی میٹر کے اوپر اس کے offset ادھر alignment کے مارے آگے ہیں اسی طریقے سے آپ جو بھی اس کے profile ادھر بنانے چاہتے ہیں surface profile وغیرہ تو ابھی آپ دیکھیں گے مر پاس ادھر ٹوینٹی میٹر left side آ گیا ہے آپ اس کو ادھر سے add کر سکتے ہیں add کرنے کے بعد ادھر جو بھی آپ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ left side ہے تو آپ اس کے left side کر دیں color وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں okay کر دیں اور drop profile کر دیں اور ادھر سے آپ نے create profile view آپ نے کر دینا تو یہ ہمارا پاس ادھر آپ دیکھیں گے ٹوینٹی میٹر کی بھی land مر پاس ادھر ساری آگئی ہیں ساری تو اس کو بھی آپ سنپر امپوز اس کو پر اسی طرح کر سکتے ہیں جو بھی آپ لینز وغیرہ جتنی بھی draw کرنا چاہتے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ right side کی profile کو بھی بنانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ create profile کو پر آ جائیں اور ٹوینٹی میٹر کا جو offset ہے اس کو پر بھی آپ آ کے ادھر سے اس کو آپ ادھر add کر دیں اور drop profile کو پر آ جائیں ادھر سے اور create profile view آپ ادھر drag کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی profile ادھر draw ہو جائے گی ساری اس profile کو آپ اسی طرح ان کے اوپر سب کے اوپر سپر امپوز کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ جو جو سے بھی آپ لینز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں جتنا بھی offset آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں جس سے multiple آپ کے profile جا رہی ہیں آپ کے alignment اور جا رہی ہے کوئی alignment ہے جس سے آپ ایک اور alignment میں لگا دیتا ہوں اے one اے two کی alignment آپ کے جس سے لگانا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کی alignment کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں ادھر اور لگانے کے بعد اس کا offset آپ نے اسی طریقے سے alignment کو جو offset ہیں وہ آپ نے لگا دینا ہے اس alignment کو آپ نے select کرنے کے بعد جتنا 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 distance آپ لکھنا چاہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ کے اوپر اس کے آپ نے offset alignment ادھر سے لگا دینی لگائیں گے تو یہ تین جتنی بھی آپ لینز لگائیں گے ان سب کے ساتھ سے ادھر آپ profile ڈراؤتے جائے گی آپ نے profile پر آگا سن propose profile والے option کو use کر کے جتنی بھی offset آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اور اپنی profile کو ادھر جتنی جتن distance کو پر رائٹ اور لیفٹ کو پر جو آپ کی cutting feeling ہے وہ ادھر سے اس کا complete view آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے میری چینل کے اندر اور بھی کاف ساری informative ویڈیوز موجود ہیں تو سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم سروینگ کے حوالے سے اور ڈیزائنگ کے حوالے سے سارے پرائیویٹ کام کرتے ہیں آپ نے کوئی topography سروی کروانا ہے کوئی ڈرینگ سبھوانی ہے کراس سیکشن بنانے قوانٹیٹی سکرکلیٹ کروانی ہے جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہو دیئے سکرین کو پر آپ کو میرے نمبر نظر آ رہے ہیں آپ ان نمبر کو پر اسے contact کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طریقے سے آپ اپنی جو بھی الائنمنٹس وغیرہ جتنی بھی لگانا چاہتے ہیں بہت سانی کے ساتھ ان الائنمنٹس وغیرہ کو آپ لگا سکتے ہیں اس کی الائنمنٹس offset الائنمنٹس کے اوپر آپ اپنی کر کے اور اس کے ساری سمپنے پوسٹ پروفیلز وغیرہ کو آپ نہ سکتے ہیں تو میں اب آپ اجازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ حافظ